نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میری والدہ محترمہ وفات پا گئی کسی کی بھی وفات انسان کو جہاں دکھی کرتی ہے اس کی جدائی انسان کے لیے تکلیف دے ہوتی ہے اس انسان کے جانے کی کمی شدید محسوس ہوتی ہے وہاں اپنی موت کا بھی خیال شدت سے آتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی موت کو یاد کیے بغیر رہی نہیں سکتا ہم کتنے بھی اس بات سے غافل ہوں کتنا بھی بھولے رہے لیکن بہرحال ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو ہر جان کو موت کا بزہ چکھنا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر ایک کے جانے کا وقت مقرر ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ اسے ہرگز محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ والدہ محترمہ جو تھی وہ کئی سالوں سے مسلسل یہاں ایک ہمبل طالب علم اور علم کے محبت کرنے والے انسان کی طرح تقریباً روزانہ آتی تھی سوائے کسی سفر کی وجہ سے یا شدید بیماری کی وجہ سے چھوٹی موٹی تکلیف اور چھوٹی موٹی دکھتر تو انہوں نے کبھی اس کی پرواہی نہیں کی تھی بڑھاپا بزاتے خود ایک بیماری بن جاتا ہے انسان کے لیے لیکن انہوں نے کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا اور اپنے علم کا سفر جاری رکھا بدھ کے دن وہ یہاں تشریف لائی ہیں اور حسب معمول انہوں نے اپنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں اور حسب معمول وہ یہاں سے واپس گئی ہیں اور شام تک رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی رات کچھ تھوڑی بہت طبیعت اوپر نیچے ہوئی ہے لیکن وہ تو ایک بزرگ انسان کا معمول ہوتا ہے اور صبح کے وقت ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور ماشاءاللہ جیسے آپ جانتے ہیں تحجد گزار بھی تھی اور اشراق کی نماز کی بھی بہت زیادہ پابندی کرتی تھی تو ان کی پوتییں جو تھی مسکول جا رہی تھی تو ان کو کہتی ہیں جلدی جاؤ تم لوگ دیر کر رہے ہو اور چھوٹی والی پوتی کو انہوں نے اپنے بیک سے ٹوفی نکال کے دی اور اس کے بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور بسیکلی وہ ہارٹ اٹیک تھا اروٹا ڈیسکشن تھی جس میں ہوتا ہے کہ شارک جو ہوتی ہے دل سے نکلنے والی جو مین رگ ہے جو ہمارے باقی سارے جسم کو بھی پھر اس کے آگے شاخےوں کے خون سپلائی کرتی ہے تو وہ اوپر برین کو بھی جاتی ہے نیچے گڈنیز تک بھی جاتی ہے تو وہ ساری ایک طرح سے اس میں ٹیئرز آگے پھٹ گئی اور یہ اتنا شدید پین ہوتا ہے اتنا شدید کہ اس سے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہوتا ہے تو وہ موضوع میں تھی اسی وقت انہوں نے نماز شروع کر دی کہ اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں نماز کی حالت میں جاؤں تو بہرحال نماز پڑھتے ہوئے وہ گری ہیں اور ان کے موہ پہ بھی چوٹ آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی اور پھر اس کے بعد کل ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ تین چار دن پچھلے جو تھے ہسپٹل پہ مسلسل الحمدللہ ان کے بچے ان کے بچوں کے بچے ان کے پاس رہے اور میں ایک ہی بات پر غور کر رہی تھی کہ بلکل ایک نارمل لائف گزار رہی تھی وہ اپنے روٹین کے کام کر رہی تھی آ رہی تھی جا رہی تھی اور یہ صرف موت کا بہانہ تھا نا یہ موت کا وقت لکھا تھا وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا اور اس میں بھی جو گھنٹا جو منٹ جو سیکنڈ لکھے ہوئے تھے اسی پر ہی موت کا فرشتہ آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس تکلیف میں یعنی کہ اس اٹیک کے بعد اس ٹروک کے بعد سلسل شدید تکلیف میں تھی اور بیچ بیچ میں غنودگی آ جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہوش آتا تھا اور خصوصا نمازوں کے اوقات میں حیرت کی بات ہے جیسے تحجد کے وقت تو رسپانڈ کرنے لگتی تھی ہاتھ اٹھانے لگتی نمازوں کے اشارے کرنے لگتی اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے شام کے وقت ہاتھ اٹھایا اس طرح یعنی پوری طرح ہوش میں بھی نہیں تھی لیکن ہو سکتا ہے ہوش میں ہوتی ہوں تو وہ ایسے ہمیں گلے ملی یعنی ہم سب آگے آگے ہوئے گلے ملی سر پہ ہاتھ پیرا وہ یہ حسب معمول جو بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر ایک کا احساس کرنے والی تو ایسے دل میں تھوڑا سا خیال ہے کہ شاید یہ رخصتی کی ملاقات کر رہی ہیں یا اللہ ہو عالم کیونکہ انسان غیب کا علم تو نہیں جانتا کہ کون سے چیز کس لیے ہو رہی ہے لیکن انسان اندازے اور قیافے ہی کرتا ہے بہرحال ان چار دنوں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جا رہی تھی تو یاد رکھئے موت کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں اور کسی کی بھی تکلیف کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ وہ انسان شاید اس نے کو بہت گناہ کیے ہیں اس وجہ سے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہائے تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے قیامت کی دن کے ملاقات کے لئے یعنی ہم سب کو اس موت کے مرحلے سے گزرنا ہے اس لئے ہم کچھ بھی کریں کتنا بھی بھاگیں کتنا بھی کسی چیز کو اگنور کریں کتنا بھی موت کو بھلائیں لیکن وہ تو سامنے کھڑی ہے وہ تو چلتی ہوئی آ رہی ہے اس میں تو آ پکڑنا ہے ایک دن جب وقت آ جائے گا چاہے ہماری کیسی بھی مصروفیات ہوں اور کیسی بھی ہماری مشغولیات ہوں ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے قل ان الموت اللذی تفرون منہو فانہو ملاقیكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤگے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے کام بتلا دے گا یعنی جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو کیا بتا جائے گا یہ ہے تمہارا نام ہے عمال یہ تم کر کے آئے ہو تو ہم سب کو سوچنا چاہئے کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں کسی کی وفات کی خبر سن کر پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے اور وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی اس سے آگے کا کوئی سفر نہیں وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی اور وہاں ایسے جسم ہوں گے کہ جو مرنے والے نہیں ہوں گے جن پر فنا نہیں ہوگی اور یہ بھی آدھ رکھئے کہ موت کی سختی ایک اٹل حقیقت ہے قرآن مجید میں آتا موت کی سختی حق لے کر آپ پہنچی یہ حق کے ساتھ آگئی یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا یعنی انسان اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا اور وہ سامنے آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے پاس ایک بڑا پانی کا پیالہ تھا جس میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو چہرے پر ملتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ بلا شبہ موت میں تکلیف ہوتی ہے پھر آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر فرماتے پھر رفیق العلہ یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میری ہنسلی کی ہڈی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھے و تینیس سگا جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختی دیکھی ہے اس کے بعد میں نے موت کی سختی کو کسی کے لیے برا نہیں سمجھا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت پیارے تھے محبوب تھے ان پر بھی تکلیف گزری تو پھر ہم سب کو اپنے بارے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں کریں کتنی پریادیں کریں اور کتنی اس کی تیاری کریں لیکن مومن کی موت جو ہوتی ہے وہ دوسری موتوں سے مختلف ہوتی ہے اسے مرتے ہی سلامتی اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے سورة النحل میں آتا ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةُ تُطَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اُدْخُلُ الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ لوگ جو پاک سیرت ہوتے ہیں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے سلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اسی طرح یہ پکار آتی ہے يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ اِرْجِئِ الٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّةِ اے نفسِ مُطْمَئِنَّةَ اپنے رب کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ اور خصوصاً اگر انسان بہت نیک ہو تو اس کی رخصتی کا وقت ایسا ہوتا ہے فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ بس اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لئے راحت امدہ رزق اور نعمت والی جنت ہے لیکن اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو تجھ پر سلام ہو کہ تُو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے یعنی اس کو بھی فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں امی کی وفات کے وقت زکیہ پاس تھی اسلام علیکم جب امی کی وفات ہوئی تو میں اور میری بیٹی ساتھی بیٹھی سعودیہ سے آئی تھی نانیمہ کو ملنے کے لئے ہم دونوں پاس تھے اور ڈاکٹر شاہین مفتی بھی جو شفاہ ہسپٹل میں ہوتی ہیں ان کی امی سے بہت محبت تھی تو ان کا ہاتھ امی کے ہاتھ میں تھا اور امی اٹھی ہیں حالانکہ ان کو نیند کے لئے انجیکشن لگاتے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں کمی ہو سکے لیکن ان کی جب آنکھ کھلی ہے تو میں نے پوچھا ہے آپ پانی پیئیں گی کہتی ہاں پھر میں نے ان کو پانی پلایا تھوڑا سا سرنج میں ڈال کے پانی دیا گیا کیونکہ موں بہت ڈرائے ہو چکا تھا آکسیجن لگی بھی تھی اور پانی پینے کے بعد میں نے پوچھا آپ ذکر کر رہی ہیں یاد دہانی کراتے رہتے تھے تاکہ ذکر ہوتا رہے تو کہتی ہیں اشارے سے ہاں پھر میں نے کہا چلیں تھوڑا سا انچی آواز سے کوشش کریں کلمہ پڑھنے کی تو میں نے ان کو کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ دو تین دفعان کو کہلوایا کلمہ کہہ کے وہ پھر آکسیجن ماسک لگانے لگے تو لگا دیا انہوں نے ماسک امی ابھی ایک لمحہ گزر ہے بس تو ایسے رائٹ سائٹ سے ہم نے ان کو لیفٹ سائٹ پہ کروڑ دلائی ہوئی تھی تاکہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لیں تو اگدم سے رائٹ پہ جیسے کوئی آتا ہے تو دیکھتے ہیں نا پوری آنکھیں کھول کے تو اگدم سے رائٹ سائٹ پہ دیکھا اور اس طرح کیا اور امی نہیں تھی ایک لمحے میں ان کی جان نکلی ہے پھر میں نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور ہم لوگ ذرا اور مزید کلمہ پڑھنا شروع ہوئے ساتھ میں سورہ یاسین شروع کر لی کیونکہ امی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا کرتی تھی تو سورہ یاسین ان کو سنانے لگ گئے کیونکہ ابھی پتہ چل رہا تھا کہ ہارٹ بیٹ ہے ابھی بی پی ڈاؤن جا رہا ہے سب ڈجٹس آ رہے تھے اوپر تو جب تک سورہ یاسین چلتی رہی ان کی ہارٹ بیٹ چلتی رہی اور جیسے سورہ یاسین ختم ہوئی تو ان کا دل بند ہو گیا پھر وہ ماسک بغیرہ اتارا وہ جو بھی پنے بغیرہ لگی میں تھی مطاری لیکن ہم پھر اللہم اغفر لہا ورحمہ وعافیہ اور دعائیں اذکار کلمہ مطلب جو بھی ہو سکا ہم جو وہاں کھڑے تھے ہم لوگوں نے بڑے رکھا براہ ابن عازف سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے پرشتے آتے ہیں گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں سبحان اللہ مومن کے پاس کیسے پرشتے آتے ہیں روشن چہروں والے ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے کفن اور جنت کی ہنوت میں سے ہنوت ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں یعنی جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایت ہن نفس الطیبہ اخرجی الہ مغفرت من اللہ وردوان اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکلو چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے موسے پانی کا کترہ بہہ جاتا ہے یعنی پہلے کی تکلیف ہے تو گزر چکی گزر چکی لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا اور روح ایک دم باہر پھر ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی ہنود مل دیتے ہیں اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روح زمین پر پائی گئی ہو پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑ جاتے ہیں ایک شخص ہمارے بیچ میں ہوتا ہے پھر کس طرح اس کی روح چلی جاتی ہے تو جب وہ فوت ہو گئی تو جو ہی مجھے پتا چلا تو میرے ذہن میں پہلی بات یہی آ رہی تھی کہ اس سے پتہ نہیں روح کونسی منزل پر ہوگی کہاں تک پہنچ چکی ہوگی آسمان کا سفر برائب نے عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ گروہ پوچھتا ہے مہا ذر روح الطیب یہ کتنی پاکیزہ روح ہے یہ کس کی روح ہے اب آپ دیکھئے کہ اگر آپ ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں نیک کام کرتے ہوئے بسر کرتے ہیں تو روح نکلتی کیسے ہے اور پھر کس طرح اس کو اچھے کفر میں لپیٹ کر اور کتنے اچھے فرشتے آتے ہیں اور پھر کس طرح لے کے جاتے ہیں اور راستے میں بھی جہاں سے گزرتی ہے فرشتوں کے گروہ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون پاکیزہ روح ہے لفظ پر غور کیجئے ماہذا روح الطیب وہ جواب میں کہتے ہیں فلان بن فلان یہ فلان کی روح ہے اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے حتیٰ کہ وہ سے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے لئے دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے اور اس طرح اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ بات پہ اس لئے دور آ رہی ہوں کہ جب موت قریب سے ہو کے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہم امیجن بہتر کر سکتے ہیں کہ روح اور انسان کہاں کہاں تک جا رہا ہے آسمان والے نیک روح کو مسلسل مرحبہ کہتے رہتے ہیں اس کے لئے وہاں ویلکم ہوتا رہتا ہے ابو حدیدہ سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے مومن کی روح کو آسمان کی طرف چڑھا لے جاتے ہیں پھر آسمان کا دروازہ کھلتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلا شخص ہے وہ کہتے ہیں مرحبا پاک نفس کو جو پاک بدن میں تھی داخل ہو جاؤ اے قابل تعریف اور خوش ہو جاؤ اللہ کی رحمت اور خوشبو سے اور اس رب سے جو تجھ پر ناراض نہیں یہ ہے وہ جملہ جو ہم سب سننا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں برابر اس سے یہی کہا جاتا ہے یہاں تک کہ روح اس آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ عز و جللہ ہے دیو پر تک چلی جاتی آلہ اللہین تک اور خصوش شہداء کی روحیں تو پھر وہ عرش کے نیچے جو کندیلیں لٹک رہی ہیں اس میں رکھی جاتی ہے کتنا خوبصورت ہے یہ سفر اتنا دور کا سفر لیکن اگر انسان پاکیزہ زندگی گزارے اور پھر خاص طور پر یہاں پاکیزہ جسم کی بات کی گئی تہارت کا احتمام سفائی کا احتمام نمازوں کا احتمام ایک مسلمان جو دن میں پانچ دفعہ نماز پڑھتا ہے اس کے لئے پاکیزگی کا کتنا احتمام کرنا ہوتا ہے صحیح طور پر استنجا کرے صحیح طور پر اپنے جسم کو صاف رکھے وضو صحیح طور پر کرے نہانے کی ضرورت ہو تو صحیح طور پر تاہا ہے امی جان کے بارے میں بھی میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ انہیں اپنی پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے ہم بارہ بہن بھائی تھے ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں کسی عورت کے دو بچے بھی ہوتی تو اٹھا اٹھا کے پھینکتی کہ ہم سے نہیں پالے جاتے اور اب تو ہم بہت مصروف ہو گئے نماز روزہ قرآن سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن ہم نے نہیں ان کو کبھی دیکھا کہ کبھی قرآن کا ناغہ کیا یا کبھی نماز چھوڑی ہو اور اگر بچے پشاپ کرتے تھے تو بار بار ہم دیکھتے تھے کہ وہ آشون جاتی اور جا کر اپنی ٹانگیں دھو رہی ہیں اور جسم دھو رہی ہیں کیونکہ اس زمانے میں پیمپرز کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ایسی فسیلٹیز ہوتی تھی اور جس عورت کے بارہ بچے ہوں بلکہ تیرہ ہوئے تھے ایک فوت ہو گیا تو آپ سوچئے کہ وہ کتنے فریکونٹلی ایک کے بعد ایک چھوٹا بچہ ہی نہیں چھوٹے بچے کے بغیر گود خالی نہیں ایک طرح سے کہ جو اس سیج کو ہو لیکن انتہا درجے کی پاکیزگی کا خیال رکھتی تھی پھر روح کو آسمان سے دوبارہ نیچے لائے جاتا ہے براہ ابن عاظب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح کو ساتھ میں آسمان تک لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نامہ عمال اللین میں لگ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی سے ہی پیدا کیا اسی میں لوٹاؤں گا اسی سے دوبارہ نکالوں گا چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے مومن میت جلد قبر کی طرف جانے کی خواہش رکھتی ہے اس لئے جنازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ فلام بھی آجائے فلام بھی آجائے وہ مو دیکھ لے وہ مو دیکھ لے ٹھیک ہے ایک حد تک سب کا خیال کرنا چاہیے لیکن اب لوگوں کی خاطر میت کو تو اپنے اصل مقام تک پہنچنے سے نہیں روکنا چاہیے اسی لئے کل تقریب ساڑھے گیارہ پونے بارہ کے بیچ میں ڈیتھ ہوئی اور پونے تین مجھے نہلا کر ان کو بالکل تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ دیکھا بھی اور الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد جنازہ پڑھ کر ان کو دفنا دیا گیا تو کوشش یہی تھی کہ ہر چیز سنت کے مطابق ہو اور جلد اپنی منزل تک پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پھر لوگ اسے کاندوں پر اٹھاتے ہیں اس وقت اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے قدیمونی قدیمونی مجھے جلدی لے کے چلو جب وہ دفنا دیا جاتا ہے تو باہر والوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے کیونکہ روح اب کہاں ہے جسم میں آگئی ہے اب جسم میں روح آجائے واپس تو آپ سوچئے انسان اپنے ماحول سے ایک طرح سے جاگ اٹھتا ہے کہ میں یہ کہاں ہوں تو وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب انسان منو مٹی نیچے اپنے آپ کو پھر محسوس کرے کہ میں کہاں ہوں اور پھر اس کے کانوں میں آواز بھی آرہی ہو کہ سب چھوڑ کے مجھے جا رہے ہیں اس لیے عثمان بن افان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو اس کے پاس کچھ دے ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ادھر جنازہ اٹھا ادھر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے آپس کی محیل ملاقات میں ہم اس کو ایک سوشل گیدرنگ بنا لیتے ہیں اور دیر کے بعد رشتہ دار ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ملنا ہے ابھی ٹھہر کے تھوڑی دیر کے بعد بہت باتیں کر لیں لیکن اس وقت تھوڑا سا وقار سکینت میں وقت گزاریں اپنی پڑ گئی ہم کو ہم میت کے بارے میں تو کچھ سوچیں اور ان کے لیے تو کچھ دعائیں کریں تو ایسے موقع پر اگر ہمیں واقعی جانے والے سے محبت اور پیار ہو تو ہم اپنی خواہش چھوڑ کر پہلے اس کے لیے دعا کریں اور خاص طور پر جو قبرستان میں موجود ہوں وہ دفناتے ہی نہ وہاں سے چلے جائیں بلکہ تھوڑا سا رکیں پھر قبر کے تین سوالوں کی باری آتی ہے حدیث میں آتا ہے قبر میں دفن کرنے کے بعد کل بنا دی جاتی ہے گویا وہ غروب ہونے کے قریب ہے یعنی اثر کا وقت جا رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے تم بتاؤ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں یہ کون کہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں جو دنیا میں کہتا ہے کہ چھوڑو میں اپنے کام چھوڑو اور لوگوں کو بھی ایکسکیوز کر کے اٹھ جاتا ہے اور اپنی نماز کی پکر کرتا ہے وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے پہلے ہمیں اس بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تو اس سے پوچھ رہے ہیں براہ ابن عاظب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری کی جنازے میں گئے ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی آپ اس سے زمین کرید رہے تھے آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب کی امان مانگو یعنی اس وقت لہت تیار نہیں ہوئی تھی اور آپ یہ دعا سکھا رہے تھے آپ نے دو یا تین بار یہ فرمایا اور فرمایا جب لوگ واپس جاتے تو میت قدموں کے آہٹ سنتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے اے فلا تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے یہ ہے اصل ٹیسٹ یہ ہے اصل امتحان اور پھر جب وہ کہتا ہے دینی الاسلام اور پھر ہوا رسول اللہ اور ربی اللہ تو پھر وہ پوچھتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہی وصدقت میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیق کی تو خوش قسمت ہے آپ جو اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر اللہ کی کتاب نہیں پڑھی تو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا کہتی ہے یہ اور پھر وہاں کے ٹیسٹ میں کیا جواب دیں گے پھر کیا ہوتا ہے ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے تحقیق برے بندے نے سچ کہا اسے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کے لئے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو اللہ کرے کہ ہماری والدہ کے لئے ایسا ہی ہوا ہوا فرمایا جنت کی طرف سے وہاں کی ہوایں راحتیں اور خوشبویں آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر کو نگاہ کی وصد کی حد تک یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے قبر وسیع معلوم ہونے لگتی اس کو وسیع کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس جو جواب نہ دے پائے اور جو کافر اور منافق ہے وہ جواب نہیں دے پاتا تو پھر اس پہ اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری گرز ہوتا ہے اس پہ اس طرح مارتا ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی مارا جائے تو وہ مٹی مٹی ہو جائے پھر قبر میں نیک آمال مومن کی حفاظت کرتے ہیں یہ جو قبر کا بیان ہے اور قبر کی بات ہے مجھے اپنے بچپن کی سب سے پہلی تعلیم جو اپنی والدہ سے ملی تھی بیٹھ کے اس پہ کھانا پکا رہی تھی اور میں پاس بیٹھ ہی تھی ان کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھانا پکاتے وقت کھلاتے وقت ہم سب کو نیچے ہی پاس بٹھا لیا کرتی تھی تو مجھے انہوں نے اس دن شاید مشکات شریف سے کیونکہ میرے والد سے وہ پہلے پورا قرآن کا ترجمہ انہوں نے پڑھا میری پیدائش سے تقریباً آٹھ دن پہلے ختم ہوا تھا ان کا قرآن تکمیل ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ جب ہم نے حوش سنبھالی تو مسلسل انہیں کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے شاید قبر کا بیان پڑا تھا تو سب سے پہلے قبر کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا کھانے پکاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتانے لگی قبر میں ایسے ہوتا ہے فرشتہ آتا ہے یہ سوال پوچھتا ہے پھر یہ گرز کا لفظ پہلی دفعہ میں نے وہی پر سنا اور میرے رنگ پیلا ہو گیا خوف کے مارے ہم تو کہتے ہیں نا بچوں کو نہ بتاؤ بچے ڈر جائیں گے نہیں تو پھر کب بتائیں گے اور اگر بچپن وہ ان کے دل میں یہ باتیں نہیں بیٹھی تو بڑے ہو کر کیا بیٹھیں گی پھر یہ ہوا کہ اتنے میں میرے مامو آگئے یہ بھی یاد ہے وہ کہتے ہیں تم اس کو کیا بتا رہی ہے تم نے دیکھا نہیں اس کا رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھئے رات بھی یہی میں غور کر رہی تھی من کہتی کہ وہ ماں جو ہمیشہ سے قبر کے بارے میں فکر مند رہتی تھی آج قبر میں پہلی رات ہے ان کی اللہ اس رات کو ان کے لیے دنیا کی ہر رات سے زیادہ پرسکون بنا دے اور ان کے لیے راحت اور آرام اور دنیا میں ظاہرہ بزرگوں کو رات کو کئی دفعہ واشرم جانا پڑتا ہے کئی قسم کی تکلیفیں لائق ہو جاتی ہیں نیند نہیں آتی ہیں آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کلاس میں ان کو کبھی جھونکہ آ جاتا تھا کیونکہ رات کی نیند ان کی پوری نہیں ہوتی تھی تو وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ صبح اٹھ کے پھر وہ آرام کرنے لگ جائے وہ دوبارہ پھر کلاس میں آ جاتی تھی سوتے جاگتے اور مین ٹی کیو کا ہال ہے اس میں ان کے لیے اسی لیے بیٹ بھی لگوایا گیا تھا تو میں امیشہ سے کہتی تھی کہ آپ کو جب زیادہ تھکاوت ہو تو آپ بس اس میں لیٹ جائے کریں جیسے ہم اپنے باقی تمام سٹوڈنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ بخار بھی ہو تو کلاس میں لیٹ جائیں بجائے اس کے ہوسٹل کے کمرے میں اکیلے لیٹے یا گھر میں لیٹے کہ کچھ نہ کچھ تو کان میں اچھی بات جاتی رہے گی تاکہ علم کا سفر جو ہے وہ جاری رہے تو بہرحال جس شخص نے ساری زندگی قبر کی اتنی فکر کی ہو اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ فکر ڈالی ہو امید ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہوگا اب مومن کی حفاظت قبر میں کیسے ہوتی ہے کیا کہ چیزیں وہاں کام آتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز سرہانے کی طرف آ جاتی ہے اور وہ تو گئی بھی نماز کی حالت میں یعنی ایک طرح سے ہوش ان کا گیا روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکاة اس کے بائے طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ صلح رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے پاؤں کے پاس ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ امی پہلے منڈے تھستے بھی ہمیشہ روزہ رکھا کرتی تھی تو میں ان سے لڑائی کرتی تھی امی آپ صحت اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح نہ کیا کریں آپ نہ ایام بیٹ کے روزے چلے رکھ لیں تو ماشاءاللہ وہ ضرور اس کو بھی رکھتی تھی اور پھر میں نے ان کو ڈیٹ بتانی ہوتی تھی کہ صبح ایامیں بیٹھ ہیں تو اس مہینے ابھی کنفرم نہیں تھا مجھے کہ ٹیوزڈے ہے یا وینسٹے تو میں نے کہا امی ٹیوزڈے لگتا بن رہا لیکن پھر بھی میں آپ کو کنفرم کروں گی لیکن امی نے ٹیوزڈے کو ہی روزہ رکھ لیا اتنا ان کو جلدی ہوتی تھی ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں بھی تو میں نے کہا آج تو ہے ہی نہیں وینسٹے کو تو آپ اس کو کھول لیں افطار کر لیں اتنے مہمان بھی آئے ہیں تمہین نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کمپلیٹ کروں گی اس آخری مہینے کی بھی انہوں نے ایامیں بیس کر روزہ رکھے ماشاءاللہ انہوں نے ایامیں بیس اور ہم اچھے بلے جوان ہو کر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سوچتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے اور اس کی پابندی نہیں کرتے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ صدقہ صدقہ آج بھی عرفہ بتا رہی تھی کہ کس طرح روزانہ الہدا آ کر وہ صدقہ کرتی تھی الحمدللہ صدقہ کی ان کی روز کی روٹین تھی اور چونکہ میرے سے ہی وہ چینج کرواتی تھی کہ چینج میرا ختم ہو گیا صدقہ کرنے کے لئے تو وہ کرو تو میں ان کا پرس دیکھ رہی تھی کھول کے تو صدقے کے پیسے جو انہوں نے آنے والے دنوں میں کرنا تھا وہ موجود تھے کیونکہ ان کی روٹین تھی اور وہ حدیث کے مطابق صدقہ کرتی تھی جیسے کہ اتنا اتنا کرنا ہے جو انہوں نے بخاری میں پڑا تھا تو میرا ایک بہت ہی زیادہ مطلب مجھے خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ یہ ان کا ایک انتہائی مستقل عمل تھا اور اللہ تعالیٰ اس پہ انہیں یقیناً بہترین جزا دی روزے کی بھی بات ہوئی ہے تو صرف ایامِ بیز کے یا منڈے اور تھسٹے کا روزہ نہیں رکھتی تھی زلحجہ کے دس دن کے روزے محرم کے روزے یعنی جتنے بھی مسنون روزے ہیں وہ سارے وہ رکھتی تھی پچھلے جو آٹھ مینے کے ان کی بیک بون کی تکلیف تھی اس کے بعد انہوں نے یعنی وہ روزے کچھ عرصہ بیچ میں چھوڑے مگر اس بیماری کے بعد بھی جو رمضان آیا اور ہم سب نے امی سے بولا کہ آپ اتنی سخت بیماری کے بعد اٹھی ہیں تو اب جو ہے پلیز آپ روزوں کی تھوڑی سی پرہیز کر لیں اور ہم نے بھی شیڈیول بتایا کہ دو رکھیں ایک رکھیں ایک چھوڑ دیں ایک رکھیں اس طرح کریں لیکن امی نے رمضان اور مبارک کہ کوئی روزے نہیں چھوڑے تھے الحمدللہ شوال کے روزے بھی رکھتی تھی اور وہ روزے رکھنے کے بعد مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی سخت سخت بیماری سے وہ گزری ہیں لیکن رمضان اور مبارک کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹا ان سے الحمدللہ ایک بھی اور اس رمضان میں بھی انہوں نے مکمل روزے رکھ لئے اللہ کا بہت احسان حمدلللہ صلح رحمی کون بتائے گا آپ میں سے صلح رحمی کے بارے میں کہ رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتی تھی جس دن امی بیمار ہوئی ہے اس سے ایک دن پہلے میرے ساتھ پروگرام بنایا اور مجھے کہنے لگی کہ اس ویکنڈ پہ تم نے کہیں نہیں جانا اس ویکنڈ پہ تم میرے ساتھ جاؤ گی اب ہم رشتہ داروں کا حال پوچھنے جائیں گے تو ہمارے مامو ان کے بھائی سربودہ میں بیمار ہیں بلکہ ان کی دعا بھی کیجئے گا کہنے لگی ان کا حال پوچھنے کے لیے جانا ہے اور تم میرے ساتھ چلو اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے چلو میں نے عمر سے بات کی کہ تم میرے ساتھ چلو کہ نانی ہم اس طرح کہہ رہی ہے تو اس نے اکے کر دی ٹھیک انشاءاللہ ہم ہفتے کو جائیں گے اور اتوار کو واپس آئیں گے تو میں نے کہا مجھے تو اس ویکنڈ پہ لاہور میں کام تھا تو کہنے لگی کوئی بات نہیں لاہور بھی بلکہ جائیں گے دو ان کے دل میں باتیں تھی ایک تو یہ کہ نگت باجی کے جو مدر انلاہ ہیں ساس وہ بیمار ہیں ان کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہیں تو کہنے لگی ان کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم آئے ہیں لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا اور پھر ان کو ایک بات یہ بھی تھی کہ چونکہ آپ کی کلاسز ہو رہی تھیں لاہور میں تو چلے اسی بہانے کلاس میں بھی ہو آئیں گے لاہور کی کلاس پر ٹینڈ کر آئیں گے کلاس میں آنے کا بھی بہت شوق ہوتا تھا تو اس طرح وہ اپنے جتنے غریب رشتہ دار ہیں ان سب کا ان کے پاس لسٹ بنیوی تھی اور ان سب کا وہ خیال کرتی تھی جتنا وہ خود کر سکتی تھی وہ خود کرتی تھی اور جہاں وہ خود نہیں کر سکتی تھی تو وہ ہمیں بھی شامل کر لیتی تھی کبھی کبھی ہم سے بھی ہم سب کو بتاتی تھی ہم سب کو بتاتی تھی کہ فلان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کے بچے کی فیس دینی ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے وہ بیمار ہے اس کا خیال کرنا ہے وہ بہت تکلیف میں ہیں ان کے مسائل آج کل ایسے ہو گئے ہیں تو یعنی ہمارے امیڈیٹ فیملی سے ہٹ کر اپنے دور دراز کے بھی جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں سب کا ایک ایک کا ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے اور ان کی کیسے مدد کرنی چاہیے اور کس طرح کریں تو ہماری مشکلات ہوں یا ان کے لیے کپڑوں کا انتظام ان کے لیے دباؤں کا جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ ہمیشہ کسی کوشش میں رہتی تھی کسی کا آپریشن ہے کسی کو علاج کے لیے ضرورت ہے یا کسی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے تو ہر ایک کے دکھ درد کا ان کو خیال ہوتا تھا اور ہر ایک کے بارے میں وہ پوری طرح آگاہ رہتی تھی بلکہ میرا سورس اپنی انفرمیشن وہی تھی میں جب ادھر ادھر سفر پر ہوتی تھی تو میں جس وقت بھی کال کرتی ساروں کا اے ٹو زی سب کا حال پشتی فلان کیسے کیونکہ مجھے پتہ ہوتا تھا ان کے پاس سب کی انفرمیشن میں الگ 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 ماشاءاللہ بارہ بین مائی ہیں ہم تو ہر ایک کو کال کرنا اور بعضوں کا تاگے سے کوئی ملتا نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا حال کیا ہے تو امی سے پوچھ کے تسلی ہو جاتی تھی کہ سب کی خبر مل گئی تو ایک سکون آ جاتا تھا کہ سب ٹھیک ہیں یہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو اس کے لئے کوئی کوشش یا دعا یہ جو بھی کرنی ہے اور پھر نماز تو نماز میں صرف فرض نمازیں نہیں بلکہ حوضی شاید بتا رہی تھی کہ جمعہ وہ ان کے ساتھ پڑھا کرتی تھی پھر اس کے بعد یہ کہ تحجد کی نماز تیمیہ رات کے وقت تو ان کے پاس ہوتی تھی السلام علیکم رات کے وقت میں ان کے پاس تین راتیں میں نے ان کے ساتھ گزاری الحمدللہ تو یہی ہوتا تھا کہ جیسی وہ جاگتی تھی یا ایون سور ہی ہوتی تھی تو میں یا تو تلاوت کرتی تھی یا اسکار پڑھتی تھی تو دوسری رات میں نے نوٹ کیا کہ تقریبا ساڑھے چار پانچ بجے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی اور جب میں نے پڑھنا شروع کیا اللہم لک الحمد انتا قیم السماواتی والارضی ومن فیہن تو وہ ایک دم سے الیٹ ہو گئی اور دعا میں آتا ہے انتا الحق ووعدک الحق تو جب میں حق پڑھتی تھی تو وہ بھی یعنی ان کا مو ہلتا تھا ساتھ ساتھ تو پھر میں نے تحجد کی یعنی مجھے ایک دم سے خیال ہے کہ تحجد کا وقت ہے تو میں نے سورہ علی عمران کی آخری آیات پڑھنا شروع کی تو بہت سن رہی تھی وہ پھر ہاتھ اٹھاتی تھی جیسے دعا پڑھ رہی ہوں تو جب میں نے مکمل کی تلاوت آیات کی تو انہوں نے ایسے ہاتھ اوپر کی جسے نماز پڑھ رہی ہے تو میرے مامو نے کہا کہ نماز پڑھو تو میں نے پڑھنا شروع کر دی میں نے اللہ اکبر کی دعا استفتاح پڑھی تو ان کا ہاتھ بندے رہے مسلسل پھر سورہ فاتحہ پڑھی تھوڑی سی تلاوت کی تو ماشاءاللہ یعنی وہ ہاتھ ان کے چیسٹ پہ ہی رہے پھر مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا دونوں ہاتھوں پہ آئی وی کی لگی وی تھی مگر انہوں نے ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ پڑھی ہے انہوں نے پھر فجر کے وقت بھی انہوں نے میری قزن آلہ اس نے فجر کی نماز ان کو پڑھائی دو رکعت اس نے نماز پڑھائی ان کو اور پھر توڑے دیر کے بعد میری ممانی آئی تھی تو کچھ کہہ رہی تھی نانیمت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو پھر میری ممانی نے سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہے آزان ہو گئی ہے آزان ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ امی جی آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو ان کو نماز کی فکر تھی مسلسل ممانی مرید آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ورحمت السلام رحمت برکاتہ امی جیسا میں نے شفیق کوئی ہستی نہیں دیکھی حالانکہ میری ساس تھی لیکن بہت ہی شفقت اور ہر وقت ان کی جو محبت ہی وہ ہمیں محسوس ہوتی تھی اور بہت ہی پیار سے انہوں نے ہمیں رکھا بلکہ واضح ہمیں یہ سوچتی ہوں کہ جتنا ان میں صبر تھا کہ کیونکہ جب شادیاں ہو کے جاتی ہیں چھوٹی لڑکیاں اور کبھی دیر سے اٹھ رہے ہیں یا کچھ کبھی انہوں نے ہمیں جھڑکا نہیں یا کوئی میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ کوئی الفیلنگز نہیں تھی یعنی کہ مجھے ان کی طرف سے بالکل بھی نہیں کہ کبھی انہوں نے مجھے ڈانٹا ہو یا کوئی اعتراض کیا ہو بلکہ ہر وقت ان کو یہ ہی ہوتا تھا کہ کس طرح میں مدد کر سکوں ہم لوگ ڈینمارک میں تھے اور وہ ہمیں وزٹ کرنے آئیں کچھ مہمانداری ہوتی تھی یا کچھ اوپر نیچے مہمانداری ہوئی مجھے یاد ہے کہ میں برتند ہو رہی تھی اور انہیں ساتھ ساتھ رو رہی تھی تو میرے پاس آکے کھڑی ہو گئیں کہ تو انہوں نے کہا پلیس تم بیٹھ جاؤ میں برتند ہوتے ہوتی ہوں لیکن مجھے ابھی تک وہ یاد ہیں ان کی وہ ہر بات ان کی ہر حلوہ بہت اچھا بناتی تھی اور مریم کو حلوہ پسند تھا میری شادی ہوئی اور مجھے اتنی محبت سے انہوں نے اپنے پاس بٹھانا اور ساتھی وہ جولے کے ساتھ تھی میری پیڑی رکھ دینی حالکہ مجھے کرنے چاہیے تھے جو کام انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یا کوئی ان کی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ہم سے ان کو بس یہ تھا کہ میں کیا دے سکتی ہوں اور ماری دعا یہ ہے کہ ہم ان کی طرح گروہ کریں کہ ہم اپنے بچوں سے بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز کسی سے نہ ہوں بس یہ ہو کہ ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو بس اللہ تعالیٰ ہم کی ہر چیز کو قبول کر دیں جی اسلام علیکم کافی عرصے سے میری کوشش ہوتی تھی کہ جمعہ کے دن امی جی کے ساتھ کرسی رکھوں اور ان کے ساتھ مرخب ان کے ساتھ تو میرا جمعہ تو ایک تو سردیاں جب آئیں تو میں دیکھتی تھی کہ بچاری ان کا وضو وہ تیزی سے جاتی تھی اور وضو کر کے پھر دوبارہ سے آتی تھی تو میں نے انہوں نے کہا آپ سوکس پہن لیا کریں تو کہتی ہوں میرے پاؤں جلتے تو وہ سردیوں میں ان کا یہ ہوتا تھا کہ وضو کے لئے ان کو بار بار جانا ہوتا تھا لیکن جمعہ کے لئے پوری الیٹ تو پھر میں انہیں اتر لگاتی ہوتی تھی تو بڑی آگے سے مجھے بڑی سمائل دیتی تھی تو میرا بڑا دل خوش ہوتا تھا اور اس میں جو میں نے ان کے ساتھ نمازیں پڑھی اس میں انہوں نے میری غلطیاں بھی نکالی جو مجھے مطلب بہت ہی میں سوچتی ہوتی تھی کہ ایک سال انسان کے ساتھ بیٹھنے سے کتنا مجھے فائدہ ہو رہے ہیں اور آخری جمعہ جو انہوں نے یہاں پڑھا تو اس دن مجھے کچھ جانا تھا ڈرائیور آگیا ہوا تھا تو میں اٹھنے لگی مجھے کہتی ہیں چار سنتا پڑھ کے جاؤ تو میں نے کہا میجی میں گھر جا کے پڑھ لوں گی تو ماشاءاللہ خود بھی نماز کے اندر اتنی مستعدی اور کھڑے ہو کے اور اتنی اچھی طرح نماز کہ ان کا جو خشو تھا وہ مجھے فیل ہو رہا ہوتا تھا ان کی نماز کا الحمدللہ اس جمعہ کو جو میں نے آئی تھی تو جب وہ آسپٹل میں تھی مجھے اتنی اداسی ہو رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جو شخص مستقل نماز ایک جگہ پر پڑھتا ہے اور پھر وہ نہیں ہوتا تو پرشتے اس کو ڈھونڈتے ہیں جمعہ کے بارے میں ایک تھوڑا سا عرص کروں گی کہ ابھی جب جمعہ آیا جب وہ بیمار تھی ہسپٹل میں تھی تو میری بہن آئی ساجدہ اپنے ہزمن کے ساتھ پوچھنے کے لیے تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ جمعہ کتنے بجے ہیں تو ان کے کان میں جمعہ کا لفظ پڑھ گیا انہوں نے سن لیا کہ آج جمعہ ہے ہسپٹل کے بیٹ پہ شدید تکلیف میں تھی اس کے باوجود اگدم سے آنکھیں پوری طرح کھولی اور الیٹ ہوگی کہ اچھا جمعہ ہے اور ایک لمحے کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کر دی اپنی طرح سے وہ جمعہ پڑھ رہی تھی تو وہ پورے اشارے کیے اس کے بعد رکو سجدے کا اور پھر سلام پھیرنے کا پورا اشارہ کیا اس کے بعد بھی کچھ پڑھ رہی تھی تو پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا مجھے آپ نے نماز پڑھ لی تو کہتی ہے ہاں بس چار فرز پڑھے ہیں لیکن ان کے اتنا احتمام کرتی تھی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق اتفاق تو بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے صدقہ صلح رحمی نیکی اور لوگوں سے احسان اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں یعنی قبر میں اس کی حفاظت کرتے ہیں سر کے پاس سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں دائیں طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں بائیں طرف سے آئے جاتا تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں پھر دونوں پاؤں کی طرف سے کوئی چیز آنے لگتی ہے تو نیک عمال صدقہ صلح رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وہ کہتا ہے کہ میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں تبرانی کی روایت میں ہے آدمی کے پاس اس کی قبر میں آئے جاتا ہے پس اس کے سرحانے کی طرف سے آئے جاتا ہے تو اس کو قرآن کی تلاوت دکیل دیتی ہے اب یہ نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ رزانہ کتنا قرآن پڑھتی تھی سائدہ اپنی اسپریشن بھی بتاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ایک ایک چیز اس لیے بھی آج کل امی جان سے زیادہ تعلق اس طرح سے رہا کہ میری مدر ان لوگ کے انتقال ہوا تو اس پہ حالانکہ ایام بیس کے روزے تھے آکے بیٹھی رہتی تھی ہر چیز سنتی تھی اور میں کہتی تھی لیٹ جن لیٹ تھی نہیں تھی بیٹھی پڑھتی رہتی تھی ملاقات کرتی تھی تو اس میں چھوٹی بہن نے ذکر کیا کہ آپ کی ساس کا انتقال تو بالکل ایسے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بودھولے دن تکلیف شروع ہوئی اور پیر کو انتقال ہوا بس یہ بات انہوں نے سن لی اور پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع ہوگی میں نے بھی سنت کے مطابق مرنا ہے اور اگزیکٹلی جس طرح میری مدر ان لوگ گو تھرو ہی اسی طرح سے جیسے لگتا ہے انہوں نے اس وقت دعا کی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وہ قبول کر لی اور ہم بہنوں دونوں کو یہ تھا کہ انہوں نے پیر کو چلے جانا ہے یعنی دل میں تھا اب میں شروع سے سب کو ایسے بتا رہی تھی کہ ایسا دیکھو ہو سکتا ہے تو بہرحال ایک تو یہ بہت زیادہ شوق میں بچپن سے سنتی آلتی تھی کہ امی جی نا صبح صبح اگر کوئی چیز ہوتی ہائے میری منزل رہ گئی ہے میری منزل رہ گئی تو ایک دن میں نے بٹھا لیا میں پوچھا امی جی آپ منزل کیا ہوتا ہے نا تو پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ میں بہت بیمار ہو گئی تھی جس میں ان کے کیڈنیس فیل ہو گئے اور اس میں انہیں کسی نے بتایا بی بی آپ نہ سات قرآن پڑھیں اور سات دن میں مکمل ہوتا نا قرآن اس طرح پڑھے پھر انہوں نے اپنی روٹین بنا لی کہ میں منزل پڑھوں اور یہ میری بہت بڑی جو ہے انسپریشن تھی کہ میں بھی ایسے قرآن پڑھ سکوں پھر ان کے روٹین میں صورت البقرہ اور صورت آل عمران کی تلاوت رہی پھر جب وہ بیمار ہوئیں ابھی جب کبر کی بہت تکلیف ہوئی تو صورت البقرہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی ان کو یہ ہوتا تھا کہ یہ بادل کے دو سائے ہوں گے حشر والے دن میرے اوپر ہوں گے اور میں یہ اس کو اپنی زندگی کا جب بھی آپ دیکھیں کہ لیٹی آ ان کے ہاتھ میں سپارہ ہوتا میرے گھر بھی آتی نماز پڑھ کے اگر کوئی نا پاس بیٹا ہوتا اپنا شپارہ کھول لیتی اور صورت البقرہ جو ہے اس کی تلاوت شروع کر دیتی یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بلکہ ریگولر قرآن کی تلاوت جب تک حمد رہی وہ منزل بھی ساتھ پڑھتی رہی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صورت البقرہ اور صورت آل عمران بھی پڑھتی رہی تو اس سے پھر جب میں نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا تو مجھے پوچھتی تھی اچھا تو کنہ پڑھے ہیں یعنی ایک ہوتا نا کہ آپ کتنا پڑھ رہی ہو کیا کر رہی ہو اور اچھا تسبیح پہ کیا پڑھ رہی ہو یہ جو شوک تھا نا ان لوگوں کا مدر اللہ کا بھی اور میری امی کا بھی کہ یہ کیا ہے تاکہ میں بھی یہ اتنا کر سکوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس چیز کو میں ان کے پاس ہسپیٹر میں بیٹھی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہوتی تھی یا رب العالمین یہ میں نے اپنی ماں سے یہ چیز انسپیریشن لی ہے کہ قصرت سے تلاوت کرنا آپ قبول کریں اور اس کا عجر ان تک ضرور پہنچائیں کہ میں نے جہاں سے لی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیہ فرمائے ایک چیز کہ قرآن پڑھنے کے لیے وہ یہ بھی کرتی تھی کہ اپنے لیے یعنی ایسے ریسورسز اپنے پاس رکھتی تھی جیسے سورہ البکرہ اور سورہ عالی عمران کو انہوں نے محبوب بھائی سے سپیشلی کہہ کے ایک بائننگ کروائی ہوئی تھی کہ یہ میرے پاس اکٹھی رہے اور وہ ابھی پچھلے ہفتے میں میرے ساتھ گاڑی پہ آتے ہوئے مجھ سے کہتی ہیں کہ اے نا کافی ہونہ نا یعنی یہ خراب ہو گئی ہے تھوڑا یعنی اس کا پرانا پرانا لگتا ہے میں کئی جگہوں پہ ساتھ لے جاتی ہوں تو میں محبوب نو کہہ رہا ہے کہ ذرا میں دوبارہ کروا دوئے نا تو میں نے ایک دم سے کہا میں نے کہا امی یہ والی جوانا یہ مجھے دے دیجئے گا نا تو کہتی ہیں اچھا تیرا دل کر دے پڑھن دے میں نے کہا جی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم بھی یہ عمل کر سکیں تو یہ ایک ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت یعنی وہ چیزیں انہیں اپنی رینیو کرنی کی بھی تمنہ رہتی تھی کہ جو وہ عمل کیا کرتی تھی اچھا ان کے دراز میں نے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں کتابیں رکھے جائیں بخاری فکل قلوب بھاری بھاری کتابیں تو وہ کہتی تھی اتنا بھاری بیگ اٹھا کے لے جاتی لیں تو کچھ کتابیں ادھر چوڑ دیا کریں نوٹس کی کافیاں پڑی ہوئی تھیں لکھے ہوئے بھری ہوئیں اور قرآنی اور مسنون دعاوں کی کتاب میں نے دیکھی تو وہ پرانی ہو چکی میں نے کہا یا اللہ یہ اتنی پڑی گئی ہے یعنی کبھی میں نے کسی کی کتاب اس طرح پرانی نہیں دیکھی کہ وہ پڑ پڑ کے پرانی ہو گئی ہو تو تیمیہ کہتی کہ جب میں رات کو وہ اسکار پڑتی تھی ان کے یہ دعائیں پڑتی تھی تو وہ ایک طرح سے رسپانڈ کرتی تھی یعنی ان کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کیا پڑھا جا رہا ہے یعنی گر انسان کو دعائیں پڑھنے کی عادت اور میننگ بھی پتا ہو تو ہی انسان ان کو پڑھ سکتا ہے نکت آپ کی کچھ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امی کی بہت ساری باتیں تو الحمدللہ آپ کو پتا چلی میں ایک ایسے پہلو کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے وہ شوق اور رغبت دلاتی تھی مستقل علم حاصل کرنے کے لیے مستقل کام کرنے کے لیے اور کس طرح سے اپنے کام پر جو مان ہوتا ہے نا انسان کو ڈبوتا تو وہی مان ہے نا انسان کو تو امی اس مان کو ختم کرنے کے لیے کیسے کام کرتی تھی میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کہتی تھی کہ جب آپ پیدا ہونے والی تھی تو کوئی صاحب آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی یہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا کام بہت کرے گی تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا سارے ہی لکھتے پڑھتے ہیں تو میں نے کونسا کوئی الگ لکھ پڑھ لینا ہے اچھا ہم لوگ آپس میں بھی جب کام کرتے تھے تو میں جب ابتدا میں باجی آپ اور میں ہمارا تختیاں لکھنے کا مقابلہ ہوتا تھا تو اس وقت مجھے لگتا تھا شاید یہ نہیں کہ یہی لکھنے پڑھنے کا کام ہوگا تو ہم خوب تختیاں لکھنا شروع ہو گئے اور خوب اچھی طرح اپنی لکھائی کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کام کیا تو مجھے لگا کہ شاید یہ نہیں یہی کام ہے لیکن جب میں بڑی ہوئی تو وہ مجھے کبھی یہ میسج دینے سے نہیں رکھتی تھی کہ دیکھو میں نے تو یہ سنا تھا کہ تم نے کافی پڑھنے لکھنے کا کام کرنا ہے تو یعنی وہ انتظار میں انہوں نے مجھے لگا دیا کہ اچھا وہ کون سا وقت ہوگا کہ آپ کچھ ایسا کام کرو ریلی مجھے امی کی یہ بات اتنی یاد رہتی تھی کہ میں نے امی کی بات کی وجہ سے اپنی چیزوں کو نوڈ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا لکھتی تھی یہ بات تھی پھر میں ایسے لوگوں کے پاس خاص طور پر جاتی تھی جو لوگ زیادہ لکھنے کی یعنی انہیں مہارت بھی تھی اور بہت جن کا زندگیوں پر اثر بھی تھا بنت الاسلام کے پاس میں آگئی ملنے کے لیے اور امی کی وجہ سے کہ امی مجھے موٹیویٹ کرتی تھی بنت الاسلام کے پاس میں گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی پیاری کتابیں لکھی ہیں ہم انہیں پڑھ کر اتنا زیادہ اچھا ہم پر اثر ہوتا ہے زندگی بے بندگی شرمندگی اور اسی طرح زبان کی حفاظت اور بہت ساری پیاری پیاری کتابیں اچھی بہت لگتی تھی سادگی بہت تھی ان کے طرز بیان میں اور لکھنے میں لاہور کالیج یونیورسٹی ہے جو اس کی ہیڈ آف تی ڈپارٹمنٹ تھی میں لاہور کالیج یونیورسٹی میں بھی ان کے پاس ملنے کے لیے گئی ایک دفعہ ایسا ہوا میں ان کے گھر ان کے پاس ملنے کے لیے گئی تو مجھے کہتی ہیں کہ بہت شوق ہے دل جاتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر اس کا طریقہ کیا ہے میں یوں کرتی ہوں کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہوتا میں کھانا بنا ہوں کچھ کروں تو میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بورڈ رکھا ہوا ہے اپنے پاس تو میں اس کے اوپر جو میرے ذہن میں بات آتی ہے میں اس کے اوپر لکھ لیتی ہوں بھا جی آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے بچپن میں وہ ٹیبل کلینڈرز بنایا ہوتے تھے اور ہم جو بات بھی پڑھتے تھے ایک تبوہ جی ہمیں کہتے تھے کہ ڈائری ضرور لکھیں اور اس کی وجہ سے بھی اور ٹیبل کلینڈرز کی وجہ سے ہم یعنی اہم اہم باتیں ضرور نوٹ کر لیتے تھے اور پھر جب میں ان کے پاس گئی میں نے یہ سنا کہ یعنی آسانی تو اسی میں ہے کہ آپ کو جو بات سہین میں آتی اس کو نوٹ کر لو تو میں نے بھی اسی طرح سے کلپ بورڈ بنا لیا اور کلپ بورڈ نے مجھے بہت ہیلپ کیا اب بھی میری گاڑی میں کلپ بورڈ پڑھا ہوا ہے تو مجھے فائزہ آتے ہوئے کہتی ہیں نانی جان اتنی بیمار ہے کلپ بورڈ کس مجھے سے لے کے جا رہی ہے نا کہ آپ ادھر جا کے تو بیمار کی تیماردار ہی کریں گے کلپ بورڈ پر کچھ لکھیں گی میں نے کہا اگر وہ نہ ہو تو مجھے ذرا میرا دل گھبراتا ہے یعنی بڑوں کو دیکھ کے پھر انسان کو کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو مجھے ہر دفعہ وہ پوچھتی تھی اچھا یہ بتاؤ اب کیا لکھ رہا ہے آج کل کیا لکھ رہی ہو کیا کام کر رہی ہو تو مجھے یہ ضرور کہتی تھی کہ بندے کو جو کام کرے اس پہ فخر کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ بات تو ان کی بہت زیادہ اپیل کرتی ہے کہ وہ جیسے غبارے میں پن مار کے ہوا نکالتے ہیں ہوا بھی ساتھ ہی نکال دیتی تھی موٹی ویٹ بھی کرتی تھی کبھی کسی چیز پر پھول نے دیا ہی نہیں اور کل بھی مجھے یاد آ رہا تھا اور آج بھی یاد آ رہا ہے میں اور باجی جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہم کبھی کبھی کراماں کاتبین بنتے تھے اور جو بات ہوتی تھی ہم جو فرد گھر میں کچھ بول رہا ہوتا تھا اس کی باتیں بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے اس قدر سب لوگ سب بچے بہت پریشان ہوتے تھے کیونکہ ابباجی کہتے تھے ڈائری لکھے اور شام کو ہمیں یعنی دکھاؤ کیا لکھا ہے سارے بچوں کی ساری باتیں کھل جانے کا خدشہ ہوتا تھا تو اس وجہ سے لیکن یہ کہ اس ڈائری لکھنے نے بھی بہت زیادہ ہیلپ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسنے معاملہ کرے کل جب ہم انہیں غسل دے رہے تھے تو مجھے سب سے زیادہ شوق اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نیا سفر انہیں مبارک کرے تو ہم نئے سفر کے لئے تیار کر رہے تو مجھے بار بار یہی بات یاد آتی تھی کہ اچھا میں جب چھوٹی تھی تو کس طرح سارے بہن بھائیوں کو ہم نے آپ کو بہت سے یاد ہوگا رات میں امی ہمیں نہلانا شروع کرتی تھی اور ہم بہت سارے بہن بھائی تھے تو یعنی ایک کو نہلا کے بستر میں دوسرا نہلا ہے بستر میں تیسرا نہلا ہے بستر مستقل یعنی ہم سب کی باریاں لگی بھی ہوتی تھی اور جب ہم بڑے ہوگے پھر ہماری باریاں لگ گئیں کہ ہم نہلوائیں ہاں بالکلل الحمدللہ اور یعنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور میرے بال زیادہ گھنے تھے بچپن میں تو مجھے کہتی تھی میں نے تمہارے بال کار دے لی نہیں جیسے کارٹوں کی بال کے تم نے بال جہنم بہت زیادہ سیدھے کر کے رکھو اور علجے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی تو کل مجھے غسل کرواتے ہوئے یہی ہو رہا تھا جب میں مسلسل زکیہ بھی میرے ساتھ تھی ساجدہ ساری بہنیں ما شاء اللہ بھانجیاں بھی لگی بھی تھی تو میں سب کو کہہ رہی تھی ایک باول یعنی پانی کا ہی ڈال دو کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا جر ہے لیکن میرے ذہن میں وہ یعنی میں ان کا بہت ریگارڈ کرتی تھی لیکن مجھے وہ بالکل ایک چھوٹا بیوی لگی نا جیسے بیوی کو نہ لاتے ہیں تو غسل دیا تو مجھے یہی بار بار زہن میں آرہا تھا کہ ابھی جب کرامن کاتبین انہیں اٹھائیں گے ان کا اگلا سفر یعنی شروع ہو گیا وہاں پر جب ملاقات ہوگی کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے جسم پر کوئی ایسا سسلہ نہ ہو اللہ کا شکر ہے چار دن اور غسل سے بھی یاد ہے کہ میں نصرت عباسی کی خاص طور پر اور کوثر کی بہت زیادہ مشکول ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے غسل دیا جی الحامدلی تو میں نصرت سے بھی کہوں گی کہ تھوڑی سی بات غسل کے حوالے سے کر لیں تو بس یہی کہ جب چھوٹیاں بھی کی تھی نا ان کی تب بھی مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ بچپن میں جس طرح بال بناتی تھی جیسے نہلاتی تھی ماں باپ کا انسان حق ادا نہیں کر سکتا اٹھا کے حج کروایا تھا اور واقعی ہم ان کی ایک رات کا بدل بھی نہیں دے سکتے ایک کام کا بدل بھی نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ پر مائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے بتایا نا نکت باجی نے بلکل لگ رہا تھا کہ چھوٹا بیبی کو ہم نہل آ رہے ہیں اسی طرح فلفی فلفی اور اتنی آسانی سے اتنی آسانی سے غسل ہوا کتنے ایک میں نے غسل دیئے میں نے اپنی زندگی میں اتنا آسان غسل کوئی نہیں دیکھا کہ جتنا آسانی سے ان کو غسل دیا اور جیسے بتا رہی ہے نا کہ بال ان کو الجے والی پسند تھے تو ان کی تین چھوٹیاں اتنی آسانی سے بن گئی حالانکہ پچھلے پانچ دن سے وہ بیمار بھی تھی اتنی آسانی سے چھوٹیاں بنی اور وہ ہم نے پیچھے ڈال دی اور چہرہ بھی وہ کہتے ہیں نا نیو بارن بیبی کی طرح ہاتھ لگاؤ تو یوں ہی لگ رہا تھا ہمیں کہ کوئی نیو بارن بیبی ہے وہ تو بہت پیار گرتی تھی سب سے اور وہ میرے ساتھ مری بھی گئی تھی اور پھر میں ان کو ہر وقت دعوت دیتی رہتی تھی جب ملتی تھی تو کہہی تھی چلوں گی اور پھر ایک بات کہ رمضان میں ریسپشن پہ ایک باٹر رکھی ہوئی تھی اور مجھے بچیوں نے بتایا ریسپشن سے کہ یہ استاذہ کی امی آپ کے لئے چھوڑ کے گئی ہے پہلا ہی روزہ تھا تو وہ بنام کا شربت میرے لئے چھوڑ کے ادھر گئی تھی تو مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا کہ دیکھیں ان کو کیسے خیال آیا اور وہ ادھر نام لکھا ہوا تو رکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں رکھیں مریم کچھ کہنا چاہتی مریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نانی اممہ کہ میں پہلی نواسی ہوں I was the first grandchild اور مامہ جب گئی تھی پی ایچڈی کرنے تو ہمیں نانی اممہ کے پاس چھوڑ کے گئی تھی تو she was like our mother اور چار سال ان تین بچوں کو ماشاءاللہ رکھا ہے انہوں نے ابھی جیسے بارہ بچوں کی بات ہو رہی تھی تو تین ہم بھی تھے ساتھ تو میں کہتی ہوں کہ جو وہ جو تربیت انہوں نے ہمیں حیاء کی اور ایک مارسٹی کی دی تھی میں نے انہی سے سیکھی اب یقین کریں کہ ابھی تک ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی اگر ہم half sleeves پہن گے آ جائیں یا کوئی ایسے کپری کے پجاما سی تھر ہو اے کی پائے تو you know فوراً احساس دلاتی تھی اور اپنا ہجاب کا تو میرا بھائی چھوٹا نا ان کو تنگ کرتا ہے نانی اممہ آپ اتنی بوڑی ہوگی ابھی تک آپ نکاب کرتی ہیں اتقال نا پہ یہ فرض نہیں ہے اے تو کی کہندہ میں نے تو کرا دی جیسے آپ کہتے ہیں کہ کیسا محبت والا رشتہ ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ the whole life I've seen her کہ she was very modest اور نانا ابو کے ساتھ کتنی عدب کے ساتھ رہتی نانا ابو کے ساتھ عدب کے ساتھ رہتی تھی اور جب نانا ابو کے آخری دن تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تم سے راضی ہو تو یہ جملہ مجھے نانی اممہ کا بھی تک کہ میں نے کہا میں نے کتنی لکھی ہوں کہ husband نے آپ کو یہ کہہ دیا اور اس کے بعد ان کی اتنی productive life میں نے دیکھی انہوں نے husband کا loss کہ میں اکیلی ہوں کبھی اپنے پر تاری نہیں کیا she led a very productive life جیسے آپ نے ابھی سب ان کا سنا کہ تحجد میں نے بچپن سے جب سے میں نے ہور سمبھال ہے میں نے ان کی تحجد میں سوتے دیکھی اور اس کے علاوہ کہتے ہیں آج کل کی لڑکیاں ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی سپیشلی جو شورٹ شرٹس چلی ہیں نہیں وہ جو کہتے ہیں لڑکیاں شوہر کے آگے بولتی ہیں شوہر کے آگے ہاں کہتی ہیں وکھو میں تک دین یا آج تک بولیا میں تک خموشی نال جی کر کے سن لیندی سی میں کہا نانیہ ماں آپ دعا کریں ہمیں بھی اللہ صبر دے رہا نانیہ ماں کا بیسیت ایسے رہستہ تھا کہ وہ نا ہر چیز مجھ سے شیئر کرتی تھی جیسے ماما کا ٹراولنگ بہت تھی میری دونوں بہنیں باہر تھی تو ڈانٹنا بھی مجھے سنانا بھی تو آن دی نہیں پھر سکول کا کوئی کام ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا تو مجھے ڈانٹ پڑی ہوتی تھی یہ کام کیوں نہیں کرتی ہے لیکن وہ ایسی ڈانٹ تھی الودا میں کہیں کچھ ہو تمہاری بہت خوش ہوتی تھی جب ماما جاتی تھی اور میرے ہزبن کی ٹراولنگ رہتی تھی جب میں الودا آتی تھی تو نہیں خوش ہوتی تھی کہ تُو آگئی کیونکہ ان کو ہوتا تھا کہ چلو اس صبح کے وقت گھر میں کوئی ہے تو آ کے بیٹھی تو مجھے کہتی ہے کہ دیکھو نا کیونکہ ان کی ساس رات نو بجے ان کو دفن آیا تو کہتی ہے راتی انہوں لے گے کی کبر دار راتی سی اکیلے چھڑ کے انہوں نے آگے میں نے بہت کبر ڈھر لگتا ہے اور رونا شکل کے اتنا کبر کو یاد کر کے روئی ہے تو میں بھی ساتھ رو پڑی میں کہنا نہیں اللہ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سے یہ دعا دیں اللہ تعالیٰ میں ثابت قدمی دینا تو ایک دن لازٹ فرائیڈی کے لیے سے بات تو بتا رہی ہے میں نہیں آسکی کیونکہ ہماری کلاس ہوتی ہے تو کیوں نہیں آئی تو آج یعنی میرا کوشش ہوتی تھی بریک ان کے ساتھ گزاروں تو آم بس آم وہ چیزیں جو میں ماما سے نہیں شیئر کر سکتی نانی اور ماں شیئر آج یہ ہوا گھر میں آج اس نے ایسی کیا ماں سے کے ساتھ یہ ہو گیا تو اچھا بھی نصیحتیں کرتی تھی اور لاسٹ شی ہیڈ کلیکٹیڈ سم منی تو وہ بھی جانے سے پہلے انہوں نے سکول کے لیے دے دیئے عمرہ کے لیے انہوں نے کٹھے کیے تھے وہ بھی سکول کے لیے دے دیئے سکول بلڈنگ میں دے دینا سکول جو بن رہا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ نانی اماں آپ کے پیسے جو جمعہ ہے صدقہ کریں گی تو کہتی ہاں تو کہتے کہ کہاں دیں سکول کے لیے سکول بلڈنگ کے لیے دے دیں تو کہتی ہاں اور سکول کے جو چیز ہوتی تھی بڑھ بڑھ کے حصہ لیتی تھی میں حران ہوتی تھی اگر کبھی ہم غلطی سے بھول جائے ان کو بلانا تو بس میں تو دو دن ڈر کے بارے جام نہیں نہیں چاہتی تھی کہ ابھی نانیا مجھے کچھ کہیں لیکن میں وہی کہ اتنی ہوشمند خاتون تھی ایک ایک چیز پر نظر کوئی غلط نہیں انہیں دیتی تھی کچھن میں کوئی چیز جل جاتی تھی یا کچھ ہو جائے تو اس پہ ہماری خبر کیونکہ ماما کے لیے بہت سینسٹی ہوتی تھی نا کہ ماما کے گھر کی کوئی چیز خراب ہو جائے اور ایک دفعہ بھی پچھلی دنوں کچھ دو لڑکیاں ماما کے گھر کے پیچھے جا رہی تھی میں نے نہیں نوٹ کیا تو نانی اوہ اوہ دو کتھ تھے جان دی پر روکو نان میں کہا نانی اممہ اتنی حیران کو یہ غلط تھی کسی جائے ان کو روکو میں بھاگی کچھن گیتا لڑکیاں نا کوئی حال ہی نہیں مردان تھی جگہ سے جا رہی کیونکہ ان کو بس یہ ہوتا تھا کہ لڑکی جو ہے نا وہ بہت موڈسٹ ہونی چاہیے باہیا ہونی چاہیے مردوں سے ان کا اتنا کھلی انٹریکشن ہونی چاہیے اپنے آپ کو بس احتیاط میں رکھتی تھی کبھی لیٹی ہوتی تھی اور باہر سے کوئی مرد گزر جائے تو ماریا جاوید ایڈمن میں ہم دونوں ایک ساتھ ساتھی ہوتے تھے تو ماریا کو آکے کہتی تھی کہ انہوں رو کے آ جان دینے تھے میں لیٹی ہونیا تو یعنی اپنی حیاء کا ہر چیز کا اور ہر ایک کے لیے she was so concerned about everyone ابھی مجھے فیل ہوئے کہ ہر کو یہ کہتے ہیں میں ان سے اتنا close تھا وہ میلے اتنا کرتی تھی everybody loved her and she loved everyone سب کا پوچھتی تھی میرے سسرال والوں کا ایک ایک کا پوچھتی تھی تو یہ بہت بڑی میں کہتی ہوں چیز ہے کہ آپ اتنا بڑا خندان اور پھر اس کو نبھانا نبھانا اور آپ ماشاءاللہ میں کل گن رہی تھی we are 45 almost grandchildren like نانیا میں کہیں 45 grandchildren ہیں total اور جو گارڈ تھا وہ ہمیں CCU میں بہت سختی کرتا تھا کہ نہیں جانا تو ایک دن میں نے کہا دیکھیں ان کے بارہ بچے اور ہم نے جانا ہے یعنی آپ روکے نہ کریں اور ابھی تو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم ساری کزنز بھی ہیں تو بس جب ہم جاتے تھے ہمیں بس یہ جیسے تیمیہ آلہ آمنہ عریج میں جو بھی جاتا تھا بس ان کو کہتا ہے قرآن سنا پھر میری بہن نہیں آسکی اس کا ویزا کا مسئلہ تھا وہ آن لائن ان کو قرآن سنا دی تھی اور بس ہم تیروں کو تو یہی ہو رہا تھے کہ ہماری امی چلی گئی ہے نا کیونکہ ماما چار سال جو ہم نے نہیں گزارے لیکن انہوں نے ملکل ماں کی طرح ہمارا خیال لکھ ہے الحمدللہ رزاکم اللہ خیر استاذ نانی جان کی ایک بات اور شیئر کرنی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمایا یاسمین آنٹی سے بات ہم شام کو کر رہے تھے اپس میں تو وہ ملکے آئیں تھی ان سے تو وہ کہیں تھی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا صبح نا جب آپ نہیں ہوئی تھی تو کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت درد محسوس ہوا تو پہلے میں نے سوچا میں کسی کو بلاؤں مجھے لگا کہ مجھے کچھ ہو رہا تو پھر میں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو نہیں ہے تو نماز کی حالت مجھے میں نے نماز اور لمبی کر دی میرے بیٹے ہشام نے مجھے میسے بھیجا امی کی جب طبیعت کا سنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی will make it easy we are all here for a short while انشاءاللہ if she survives then الحمدللہ if not then الحمدللہ she is going in the state of ایمان with such a high level of modesty good woman تو بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر اور یہی چیز مومن کے دل کو ڈھارس دیتی ہے اور یہی چیز اس کی زندگی اور وقت کو ضائع کرنے سے بچاتی ہے سلات کی کیوں میں نے کلاس پڑھائی وہ بھی اس خبر کے بعد ہی تھی مشکل تھا لیکن اللہ کے ہر فیصلے پر بندے کا راضی ہونا بندے کے وقت کو صحیح استعمال کروا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر اس کام کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو جائیں باتیں تو بہت ہیں لیکن نہیں کہ اب اتنا ہی وقت ہے ابھی زکیہ صبح بہت پرانی بات یاد کر آ رہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی کہتی ہیں کہ کس طرح عامی ہمیشہ تازہ کھانا بنا کے کھلاتی تھی اور گرم گرم چولے سے روٹی اتار کے وہاں ہم انہوں کو دیتی تھی آرام کرنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں ایک کام کے بعد ایک ظاہر ہے جس عورت کے بارہ بچوں وہ سو کیسے سکتی آرام سے تو ساری زندگی نیند کی کمی کا شکار رہی ساری زندگی یعنی کام کام مسلسل اور گھر کے کام بھی اور پھر پڑھنے کا بھی اور عبادت بھی تو اللہ تعالیٰ اب ان کی قبر کو اتنا ان کے لئے پرسکون بنایا کہ ساری زندگی کی تکابنیں اتر جائیں مختصر سی دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ لالی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مغفر لها اللہ مغفر لها اللہ مغفر لها ورحم 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 وعاف 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 وعف 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 موسیقی 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 اس دعا میں جاتا نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ان کا کوئی پہلا شوہر ہے تو اس کی بجائے کوئی اور شوہر ان کو ماں دے دیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب روح جاتی ہے اللہین میں تو وہاں جو پہلے سے گئی ہوئی خلق الروح پڑی تھی نا پھر قلوب میں وہاں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارا مسئلہ اچھی طرح واضح ہوا تھا حدیث کی روح سے کہ پہلے سے جو روحیں وہاں ہوتی ہیں جسے میرے والد کی وفات ہوئی ہے تو جو بعد میں نیک روح جاتی ہے وہ پہلے والوں سے جا کے ملاقات کرتی اور جب جاتے ہیں تو وہ دنیا والوں کے حال پوچھتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ یہ غم میں مبتلا ہے یعنی جو جانے والی روح ہوتی ہے فوت ہوتی ہے وہ بھی غم میں مبتلا ہوتی ہے کیونکہ وہ پیچھے بھی تو دنیا چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئی ہوتی ہے اور ایک نئی دنیا میں کلاس میں پہلی دفعہ کچھ لوگ آ جائے ہوں گے تو ان کو ایک جھجک سی آئی ہوگی کہ ہم یہ کہاں آگئے ہیں تو یہ ایک اترتی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب ایسی جگہ پر جاتا ہے انسان اور وہ تو دنیا ہی کچھ اور ہے کہاں تک روحیں جاتی ہیں اور کتنی تیزی سے وہ فاصلے تہہ ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی انسان سوچتا ہے تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے اتنی ریل دنیا ہے وہ اس دنیا سے بھی بڑھ کے ریل دنیا ہے تو وہ پھر ان کا استقبال کرتے ہیں نیک روحوں کا تو پھر یہ جو آتا ہے نا زوجن خیرم من زوجیہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس حال میں وہ زوج پہلے گیا تھا تو وہ اس سے بھی بہتر حال میں ان کو ملے ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے آفیتوں میں رکھے اور ہم سب کی بھی زندگی بہترین طریقے سے گزرے ربنا تخبل منا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ